ایک دفعہ کا ذکر ہے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے آرڈو پر بڑی مہنگی اور نایاب گھڑیاں بنوائیں اور اپنے پسندیدہ ممالک کے سربراہان کو توفے میں پھیچوائیں جب عمران خان نے بطور وزیر اعظم سعودی عرب کے پہلے سرکاری دورہ پر ولی اہد سے ملاقات کی تو ولی اہد نے آرڈو پر بنوائی گئی مہنگی اور نایاب گھڑی توفے میں دے کر عمران خان کا مان بڑھایا لیکن عمران خان نے نہ اپنے مرتبے کی قدر کی اور نہ اس نادر توفے کی انہوں نے تین سال تک یہ بات اپنی عوام سے چھپائے رکھی جو سرسر ان کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ اس توفہ پر ریاست کے ملازم کا ویسا حق نہیں جیسا وہ اپنے انفرادی حیثت میں ملنے والے توفے پر رکھتا ہے عمران خان اور خاتون اول نے مشترکہ طور پر اس نادر گھڑی کو بیچنے کا فیصلہ کیا اور خاتون اول نے ایک باعتماد راجدار جو ان کا بیٹا ہی ہو سکتا تھا کوئی کام سوپا محترمہ کا بیٹا بازاروں میں صدای لگاتا پھیرا کہ ہے کوئی خریدار لیکن مخصوص جزائن کی نایاب گھڑی کی قیمت کا کوئی خریدار اندازہ نہ لگا سکا ایسے قیمتی توفے کا جہوری وہی ہو سکتا تھا جس نے اسے بنایا ہو اتفاق سے وہ گھڑی اپنے خالق کے ہاتھوں میں پہنچ گئی اس نے جب گھڑی کو دیکھا تو پہچان گیا وہ تفتیش کرتا ہے کہ یہ گھڑی اس شخص کے پاس کیسے پہنچی تو یہ بات ایا ہوتی ہے کہ بیچنے والا کوئی اور نہیں ریاست پاکستان کی خاتون اول کا بیٹا ہے اور یوں یہ بات والی اہد محمد بن سلمان کے علم میں آ جاتی ہے محمد بن سلمان اپنے نادر و نایاب توفے کی ناقدری پر تیش میں آ گئے انہوں نے رقم کم صرف توفہ لینے والے کی موپر ماری اور گھڑی واپس اپنی ملکت میں لے لی اس واقعہ نے دو برادر ممالک کے تعلقات کو متاثر کیا اور جگہ سائی کا بھی سبب بنا